ہائی بلیڈ پریشر کیا آپ ہائی بلیڈ پریشر کا مرض کا شکار ہیں؟ کیا آپ کا بلیڈ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا؟ اگر آپ ہائی بلیڈ پریشر کا مستقل علاج چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آہے تک لازمی دیکھیں السلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم ایسے مرض پر بات کرنے جا رہے ہیں جس کا شکار کسی وقت میں بھی صرف عدیر عمر افراد ہی ہوتے ہیں لیکن آپ وہ دن جا چکے ہیں آپ تو یہ مائز نوجوانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے جن میں پچیس سے اٹھائیس سال کے درمیان کے عمر کے افراد شامل ہیں ناظرین جب آپ کا دل دھڑکتا ہے تو خون آپ کے جسم میں گردش کرتا ہے اور اس سے مطلوبہ توانائی اور اکسیجن مہیا کرتا ہے خون گردش کے دوران نسوں کی دیوار پر دباؤ ڈالتا ہے خون کے اس دباؤ کو بلیڈ پریشر کہا جاتا ہے بلیڈ پریشر کو جاننے کا واحد طریقہ ہے اس کی پہمائش جب بلیڈ پریشر کی پہمائش ہوتی ہے تو اس سے دو ادار میں دکھا جاتا ہے مثلاً اسی نیچے اور اوپر ایک سو بیس اگر بلیڈ پریشر نوے اوپر اور ایک سو چالیس یا اس سے زیادہ ہوا ہو یہ کیفیت کئی ہفتوں تک برقرار رہے تو آپ کو ہائی بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے یا اگر دونوں میں سے ایک عدد بھی زیادہ ہو تو آپ کو ہائی بلیڈ پریشر ہو سکتا ہے ہائی بلیڈ پریشر سے آپ اپنے آپ کو بیمار تو محسوس نہیں کریں گے لیکن یہ صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے اگر اس کو کم نہ کریں تو یہ دلخون کی نسوں اور دوسرے عضا کو برباد بھی کر سکتا ہے یہ آپ کی صحت کے لیے سنگین مسائل بھی پیدا کر سکتا ہے ہائی بلیڈ پریشر دور حضر میں ایکام اور خطرناک بیماری ہے جس کی بنیادی وجہ شریعانوں میں تنگی کے باعث دورانے خون کا غیر مربوط ہو جانا جو لوگ حد سے زیادہ چکنائی بارے کھانے گائیں کا گوشت یا بیکری کی شیاہ کھاتے ہیں ان میں یہ تقلیف زیادہ پائی جاتی ہے اسی طرح حد سے زیادہ قائلی سستی اور ارام تلبی یعنی جسمانی کام کاج نہ کرنے کی عادت بھی ہائی بلیڈ پریشر کا سباب بنتی ہے ان اسباب کے باعث جسم میں چربیلے مادوں یعنی کلیسٹرول کی برپور افضائش ہوتی ہے اور جب یہ کلیسٹرول شریعانوں میں پہنچتا ہے تو باریک باریک شریعانوں کی دواروں سے چپک جاتا ہے جس سے شریعانیں تنگ ہو جاتی ہیں اور ان کی صاف میں بھی تبدیلی آنے لگتی ہے جس سے دورانے خون میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے ان رکاوٹ کے باعث دل کو پورے جسم تک خون پہنچانے میں بہت میند کرنی پڑتی ہے جس سے دل کے اخوال میں بھی زوف آ سکتا ہے نشہ اور سگرٹ نوشی کو بھی ہائی بلیڈ پریشر کی اہم وجہ قرار دیا گیا ہے موٹے لوگوں کو سب سے پہلی بیماری بلیڈ پریشر کی ہی ہوتی ہے یہ بیماری نیا ہے تو خموشی سے بڑھتی ہے دیازہ مریض اس کی طرف توجہ نہیں دے پاتے مگر بیماری میں جب اضافہ ہوتا ہے تو حیامات میں شدت آنے لگتی ہے ہائی بلیڈ پریشر کی سب سے بڑی علامہ سر کا بوجلپن ہے اس کے علاوہ اس کی وجہ سے سردر بھی ہوتا ہے کنپٹیاں آنکھوں کے بپوٹیں بھاری رہتے ہیں سانس پھولتا ہے آنکھوں میں جلن کے ساتھ ساتھ چنگاریاں سیتی نظر آتی ہیں مزاج چپچڑا پانن ہو جاتا ہے بات بات پر حصہ آ جاتا ہے جسم میں گرمی اور ہاتھ پاؤں میں سویاں چپتی ہیں اور آنکھوں کی رنگت سر سر دکھائی دیتی ہے ناظرین تمام امراض بشمول ہائی بلیڈ پریشر کے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی طبیعی طریقہ علاج ہی ہے سب سے زیادہ امیت بھی قدرتی طریقہ علاج کو حاصل ہے تاثیر دوہانہ کے مائرین نے اس خاموش قاتل بیمارے کی روک تھام کے لیے اپنی قد فقد مثال تجربات کی روشنی میں ہائی بلیڈ پریشر کے لیے بہت ہی کامیاب نسخہ تیار کیا اس کے منفرد اور ایم کو بھی یہ ہے کہ یہ وقتی رام کے بجائے بیماری کو مستقل طور پر ختم کرتا ہے یعنی اس مراقب سے شریعانوں میں جمع شدہ چربیلے ذرات مثلا کلیسٹرول تیلیل ہو کر خارج ہو جاتے ہیں اور شریعانیں اپنی اصل حالت پر آ جاتی ہیں دورانے خون میں ہونے والی رکاوٹ دور ہو جاتی ہے ہمارے اس لازے سردرد، چکرانہ، متلی، گبراہت، سینے کا بوجھ، ہاتھ پاؤں کی جلن، جسم کی گرمی اور آنکھوں کے باری پانے سے مکمل نجات ملتی ہے اور مریض مکمل طور پر صحت مند ہو جاتا ہے جو لوگ گولیاں کھا گا کر تنگ آ چکے ہیں اور پھر بھی ہائی پلیٹ پریشر کنٹرول نہیں ہوتا تو وہ لوگ ایک پر تحصیل دورانہ ضرور تشریف لائیں یہاں ہائی پلیٹ پریشر کا علاج مکمل تشریف کے بعد کیا جاتا ہے اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مکمینوں کا علاج کرواتے ہیں مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی برقبات پر مشتمل نجسہ جات نہ صرف ہائی پلیٹ پریشر سے بچاتے ہیں بلکہ دوبارہ یہ مرض نہیں ہونے دیتے میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ قدرتی طریقہ علاج پر بروسہ کریں کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ناظرین اس سلسلے میں کچھ ہدایت اور پریز بتاؤں گی نمک کا زیادہ اسمار آپ کے پلیٹ پریشر کو بڑھاتا ہے بالے گفراد کو ہر روز چھے گرام سے زیادہ نمک نہیں کھانا چاہیے خلو اور سبزیوں میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو بلیٹ پریشر کو کم کرنے میں موغن ہوتا ہے بالے گفراد کو ہر روز خلو اور سبزیوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے زیادہ چکنائی والے گوزائیں کے کھانزے آپ ہٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں جس سے آپ کو پلیٹ پریشر بڑھ سکتا ہے چکنائی والے گوزائیں آپ کے کلیسٹروٹ کے سطحوں میں بھی اضافہ کرتی ہیں جن سے دورہ کلپ یا فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے زیادہ تون کا تیل سورج مکھی کا تیل بہتر ہے لیکن اس کو بھی کم اقتار میں استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کا وزن کم ہے تو آپ کے لیے پلیٹ پریشر کم کرنے میں موغن ہے اس سے دل اور جسم دونوں سے ادمند رہیں گے وزن کم کرنے کا مطلب فراغ سے پریز ہرگز نہیں ہے اس کا مطلب آپ طرز زندگی میں وہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہیں جنہیں آپ لاسکتے ہیں تماکو نوشی امراض دل اور فالج کا سبب ہے تماکو نوشی نہ کرنے والوں کو اس بات تماکو نوشی کرنے والوں کو دل کا دورہ پڑھنے کا خطرہ دگنا ہوتا ہے تماکو کو چپانا اور نسوار لینا اسی طرح خطرناک ہے سردی ہائی پریشر کے مریضوں کے لیے پرشانی کا سبب بن سکتی ہے اور ایسے میں انہیں کھانے پینے پر خصوصی توجہوں کے ساتھ تیل اور مکھن سے بنے کھانوں کی چیزوں سے بچنا چاہیے اس کے مطلب مزید معلومات اور انمائی کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل تاثیر دواحانہ ضرور وزٹ کریں اگری پروگرام میں انہیں موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تک تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی موسیقی